سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں میں کیا کروں مجھے اونچہ سنائی دیتا ہے غالب کل غالب اسد اللہ غالب مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام بڑی خوشی کا موقع ہے بڑی خوشی کی تاریخ ہے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت باسادت کی تاریخ ہے یہ وہ دن ہے اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب ہم ہی نہیں خوش ہیں بلکہ عرش پر بھی خوشی ہے فرش پر بھی خوشی ہے رسول بھی خوش ہیں فرشتوں کی صفح میں بھی خوشی ہے مومنین بھی خوش ہیں چاہنے والے بھی خوش ہیں امامت کے ماننے والے بھی خوش ہیں کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور عزیزوں کائناتِ عالم و آدم کا وہ پہلا اور آخری مخلوق پہلا بچہ جو خانہ کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی کعبہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے عبادت کی جگہاں ہے لیکن یہ شرف صرف صرف قدرت نے حضرت علی علیہ السلام کے حصے میں رکھا کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں اسی کا چلاغاں ہے ہر طرف ایک خوشی ہے ہر طرف مسررت ہے ہر طرف شیرینی تقسیم ہو رہی ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر میں ختیجہ ٹی وی کو مبارک بات دیتا ہوں اور تمام حضرت علی کے چاہنے والوں کو امامت کے ماننے والوں کو تمام مومنین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مومنین آپ کو مبارک ہو امیر المومنین کی ولادت کی تاریخ ہے امیر المومنین دنیا میں آئے ہیں جب رسول کی آغوش میں کعبے میں آئے اور جناب فاطمہ بنت اصد نے رسول کی گود میں دیا اور پیدا ہوئے بچے نے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں کچھ پڑھوں تو رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہاں پڑھو تو پیدا ہوا بچہ بولا پیدا ہوئے بچے نے کہا کہ قد افلاح المومنون مومنین نجات پا گئے تو رسول نے کلیجے سے لگا لیا کہ ہاں کیوں نہ نجات پا جائیں جب تمہارا جیسا امیر آ جائے اللہ اللہ جب امیر المومنین آ جائے گا تو مومنین کو تو نجات مل ہی جائے گی ہم اس مبارک موقع پر آپ تمام حضرات کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں